ہمارے باڈی پر اگر کوئی ایسیڈ گر ہیڈوکلورک ایسیڈ ہیڈوکلورک ایسیڈ گر ہماری سکن پر گرے کیا ہوگا جل جائے گا نا لیکن ہمارے پیٹ کے اندر وہی ایسیڈ ہوتا ہے جو ہمارے پیٹ کو جلاتا نہیں ہماری گزا کو حضم کرتا ہے یہ بھی اللہ کی نشانی ایک نہیں ہے کہ جو اوپر سے گرے تو جلا ڈالے وہ اندر بھرا ہے لیکن گلہ ڈالتا ہے جلاتا نہیں ہے وہ جلاتا نہیں بلکہ ہمارے کھانے کو گلاتا ہے اور اس کے لئے اللہ تبارک و تعالی نے ایک سنگل ڈے میں ایک دن میں اپلین سیلز سیکریٹ لیٹرز آف ہیڈروکلورک ایسیڈ ملین نہیں بلکہ بلین ایک ملین ہوتا ہے دس لاکہ ایک بلین ہوتا ہے بیس لاکہ کھلیے ہوتے ہیں وہ کئی لیٹر ہیڈروکلورک ایسیڈ ہمارے پیٹ کے اندر سیکریٹ کرتے ہیں اور اسی لئے کبھی کبھی ایسیڈی جب ہم کو ہوتی ہے تو ہم کو اوپر جلنے لگتا ہے نا اور کھٹا ایسیڈ کا تیز ہمیشہ کھٹا ہوتا ہے اسی لئے کھٹی ڈکا رہے آتی ہے وہ ہمارے بدن کے اندر پیدا ہوتا ہے اب سائنٹیفک جب اس پر ریسرچ ہوا تو سائنٹیس اس بات پر حیران ہیں کہ یہ ہیڈروکلورک ایسیڈ باقی سب چیزوں کو تو گلہ دیتا ہے حضم کر دیتا ہے وہ جو سٹمک کی دیواریں ہیں ان کو نہیں گلاتا تو اس کو یہ کام پر کس نے لگایا اللہ نے اسے پتا ہے کہ مجھے کیا حضم کرنا ہے اور کیا سیف کر کے رکھنا ہے سبحان اللہ اللہ فرماتا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ اور خود تمہارے اپنے اندر کیا تم کو سوچتا نہیں